اچھا ایک تو میرا اوپر سوال ہو گیا نا اس کے بعد جب آپ فری ہو جائیں تو ایک اور میرا سوال ہو یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کام بنی اسرائیل کے بندوں نے کیا ہے وہی کام میری امت بھی کرے گی ٹھیک ہے اب مطلب یعنی کہ اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بجنا کیا تو کوئی بدبخت میری امت سے بھی ایسا ہوا اب میرا سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی جو امت ہے وہ تو ابھی آج کل کیس آئیں ہیں اب انہوں یہ تو آج کل مطلب بہت زیادہ بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا جب قیامت ہوگی جو قیامت سے پہلے والے مسلمان ہوں گے وہ ایسے ارکتیں کریں گے یا پھر جو ہے نا وہ والے بنی اسرائیل ان کی امت ہے ابھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ بن کے آئے ہیں رحمت تو ابھی کے جو ہے نا یہ والی ان کی امت کی نہیں جانے یہ والی صحیح بھی ان کی امت کی نہیں جانے یہ تھوڑا ساتھ ترفیجن ہے مجھے اس پر بھی جو ہے نا اگر الابریشن آپ یہ ہی اگر سوال کا جواب دے رہے یہ اگر آپ کے ٹوپک کے مطابق ہے تو شکریہ بجیو حلیسن آپ کے سوال کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر یہ اس روایت کا اس حدیث کا موقع ہے لیکن مجھے حمد نہیں ہوئی یہ سنانے کی کتنی بڑی ایک غید ہے کتنی بڑی ایک وارننگ ہے کتنی بڑی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک بہت ہی نا ایک دکھ بھری بات ہے کہ اس اس طرح کا معاملہ یعنی کہ یہ غفلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے نافرمانی کی کیفیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیئے ہوئے علم میں سے بتائی کہ یہ حال ہو جائے امت کا تو کبھی ہمت نہیں ہوئی یہ بتانے کی یہ الفاظ ادا کرنے کی تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخری وقت تک اہل خیر میں سے رکھے اور ظلم سے زیادتی سے بےہیائی سے فہاشی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر فہاشی پھیل جائے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں عذاب دیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی فہش حرکتوں سے بچائیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ویسٹ ہے اس وقت انتہائی آگے نکل چکا ہے لیکن میں تھوڑی سی کریکشن اس میں کرا دوں آپ نے یہ جو کہا ہے کہ بنی اسرائیل اس وقت آج کی دنیا کے عیسائی ہیں بنی اسرائیل اس وقت جو ہیں وہ یہود ہیں نہ کہ عیسائی ہاں عیسائی بھی کچھ عیسائیوں میں بھی ہوں گے لیکن یہود جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتیں جو ہیں چاہے وہ بنی اسرائیل ہوں یا نصرانی ہوں عیسائی ہوں دونوں کا معاملہ یعنی وہ اس میں آ جاتا ہے کہ وہ جس رستوں پر چلے ہیں وہی وہی کام جو ہے نا وہ مسلمان بھی کریں گے تو یہ جو لوگ ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں نہیں آتے یعنی کہ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا حکم وہ سب کے لیے وہ نہیں مانتے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں نہیں آتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اپنی عمت کے لیے بخشش ہے اور شفاعت ہے وہ سب انہی کے لیے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اب جہاں تک بات ہے کہ جو حرکتیں یہ کریں گے وہی سب ہم بھی کریں گے تو وہ کب ہوگا کیسے ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم وہ حرکتیں نہیں کر رہے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے سکیل ضروری نہیں ہے وہی ہو یعنی کہ اگر وہ پوری قوم یہ ایک میٹر کر رہی ہے تو یہاں سے کسی چند نے بھی کر لیا تو کر تو لیا انہوں نے بھی بات تو پوری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری نہیں ہے کہ سکیل وہی ہو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا تو اب ضروری نہیں ہے کہ جس سکیل پہ وہ کر رہے ہیں ضروری کہ اسی سکیل پہ ہمارے ہاں بھی ہو رہا لیکن میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں اور یہ بڑی پریشان کن باتیں ہیں کبھی ان کو ڈسکرس نہیں کرتا یعنی کہ کرنا چاہیے امت مسلموں کو جگانا چاہیے لیکن تکلیف دے ہوتا ہے یہ میٹر میرے لیے اس لیے میرے لیے مشکل ہوتا ہے بات کرنا کہ اگر وہاں پہ یعنی کہ اوپن سیکس انوائرمنٹ ہے ویسٹ میں تو ہمارے ہاں بھی میں وہ ممالک کا نام نہیں لینا چاہتا ہے ایسے ممالک ہیں جہاں پر لیگل ہے اوپن سیکس مسلمان ممالک ہیں اور اسلام کا جھنڈا بھی اٹھاتے ہیں اور وہاں پہ جو ویوز جو ڈریسنگ جو انوائرمنٹ آپ کو یورپ میں ملے گا وہاں پہ بھی ملے گا یعنی کہ میں اس کو کیا آپ تفصیل بتاؤں اللہ تعالیٰ بہتری کرے اللہ تعالیٰ ان ممالک کی عزتیں قائم رکھے میں کسی بھی مسلمان یا پاکستانیوں کے ذہن میں کسی کے خلاف نفرت نہیں ڈالنا چاہتا ہے کیونکہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے لیکن بہرحال ایسے مسلمان ممالک موجود ہیں ویسٹ میں آپ کو پروسٹیوشن حلال ملے گی یعنی حلال کا ورد ہوگا اللہ تعالیٰ تعالیٰ معاف فرمائے پروسٹیوشن لیگل ملے گی تو ایسے مسلمان ممالک بھی ہیں کہ جہاں پہ پروسٹیوشن لیگل ہے بلکل ٹوٹلی الاؤڈ ہے الیگل نہیں ہے وہاں کے اوپر وہاں پر میوزک کنسرٹس اور ناج گانے والوں کی عزت وہاں پہ ہے تو ہمارے ہاں بھی ہے ہمارے ہاں بھی اسی سکیل پہ ہے شاید اس سے بھی زیادہ ہو ان کی اکانومی پوری کی پوری انٹرسٹ بیس اکانومی ہے پیپر کرنسی کے اوپر چل رہی ہے ایک ایک پوری فیک اکانومی ہے تو ہماری اکانومی بھی فیک ہے یہ تو بلکہ ہنڈر پرشنٹ جگہ پہ اپلائے ہوتا ہے وہ ان کی انٹرسٹ بیس اکانومی ہے تو ہمارے بھی انٹرسٹ بیس اکانومی ہے کون سا ملک ہے جو انٹرسٹ پہ نہیں چل رہا جو سزائیں ان کی ہے ہماری سزائیں تو یہ تھی ہاتھ کٹنا چوری کی صورت میں قتل کرنے کی صورت میں سر کلم ہونا کہاں کس کو ملتی ہے یہ کون سے ملک میں ہے ایک ات جگہ پہ ہوں گی کہیں پہ باقی جو سزائیں وہ دے رہے ہیں قید کر دو جرمانہ کر دو وہی سزائیں ہم بھی دے رہے ہیں بجلی کا بل وہاں پر لیٹ ہو جائے تو بھی جرمانہ دینا پڑتا ہے یہاں پر لیٹ ہو جائے پھر بھی جرمانہ دینا پڑتا ہے تو انڈیویجل سطح پر ہم جنس پرستی کر رہے ہیں تو انڈیویجل سطح پر نجی سطح پر یہاں پر بھی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ معافرمائے ہم سب کو محفوظ رکھیں مسلمان و مالک پہ بھی ہر جگہ ہو رہی ہے اور کونسی بات رہ جاتی ہے جو آپ نے بات کی ہے میں ریپیڈ نہیں کر سکتا لیکن وہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے اللہ معافرمائے اللہ نہ کرے تو یہ حالت ہماری ہو چکی ہے اور بڑی پریشان کون اس سے بھی زیادہ بات یہ ہے کہ قومِ لوت نے یہ جو الگی بی ٹی کیو والے خباستیں کرتے ہیں یہ والا کام کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو دبا کر دی قومِ آدھ نے ایک گلتی کی تھی قومِ سمودھ نے دوسری گلتی کی تھی ناب طول میں کمی کرنے والے اور تھے شرکِ اکبر کرنے والے اور تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو قتل کرنے والے اور تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک چھدانے والے اور تھے ہر جگہ پہ آپ کو اور برائیاں بھی ہوتی ہوں گی لیکن ایک مین برائی ایک بڑی برائی ہر قوم کے اندر نظر آئی جس کو اللہ تعالیٰ انتباع کر دیا اور آز یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ ہماری امت کے پر اجتماعی عذاب نہیں آتا ونہ اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے کہ وہ جتنی ایک مین برائی ہیں ایک ایک قوم کے اندر تھی نا وہ ساری ہمارے اندر اجتماعیت کے ساتھ آ چکی ہیں حضرت لوت علیہ السلام کی جو قوم حرکتیں کرتی تھی وہ بھی ہم کرتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو حرکتیں کرتی تھی وہ بھی ہم کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو حرکتیں کرتی تھی وہ بھی ہم کرتے ہیں جو اصحاب اس سب تھے ہفتے والے دن مچھلی پکڑتے تھے سراخوں میں ڈال لیتے تھے بعد میں اتوار کو پکڑتے تھے یعنی نعوذب اللہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں اسلامی بینکنگ کے نام ہر قدناب طول میں کمی آپ کسی جگہ پر چلے جائیں اتفاق سے پچھلے دنوں ہم دودھ جہاں سر لیتے ہیں وہ اول تو وہ بڑے دندار لوگ ہیں اور بڑا اچھے ریفرنس سے وہ مجھے ملا تھا تو میں وہاں سے دودھ لیتا رہا لیکن وہ یعنی سب کچھ اس کے باوجود وہ دودھ خراب تھا پھر پتہ چلا ایک اور جگہ بہت اچھا دودھ مل رہا ہے ہم نے وہاں سے لینا شروع کیا تو اتفاق سے ایک دن گھر والوں کو وہ دودھ کم لگا تھوڑا سا کہ پتہ نہیں کیا چکر ہے یہاں پہ کم دودھ ملتا ہے کیا ہے اب وہ دودھ خال اپرینٹلی خالص ہے ہمیں لگتا ہے اللہ کرے ہو بھی لیکن جب اس کو ناپا ہم نے پیمانے میں ڈال کے تو وہ لٹر میں سے پورا ہنڈرڈ ایمل کام تھا وان ٹینٹھ کام تھا تو ناپتول میں کمی مطلب یہ تو ایکزیمپل دی ہے ہر جگہ ہی ہم کر رہے ہیں ہر برائی ہم کر رہے ہیں تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے اس کی ڈھیل ہے کہ ہمارے اوپر ابیتہ کللہ کا اس طرح استعمائی عذاب نہیں آیا اکتوبر دوزار پانچ کا زلزلہ وہ عذاب تھوڑے ہی تھا وہ تو پلیٹ سلی تھی زمین میں سلاب کسی جگہ آ جاتا ہے وہ عذاب تھوڑے ہی ہو جاتا ہے وہ تو بارش زیادہ ہو گئی ہوتی ہے تو زیادہ پانی آ جاتا ہے برما میں مسلمانوں کے پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھوڑا ہی ہے وہ تو برما والے ظلم کر رہے ہیں فلسطین میں ہمارے بچے بوڑے مارے جا رہے ہیں ہماری بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے تو عذاب تھوڑا ہی ہے اللہ تعالیٰ کا وہ تو بس وہ ظلم کر رہے ہیں وہ اسرائیلی ہمارے کھوپڑیوں کے منار تاتاریوں نے بنائے تھے تو انہوں نے ہمارے کھوپڑیاں مٹا کر رکھ دی فوسفورس بم سے اور زندہ جلا کر رکھ دی ہمارے بچوں کو عراق میں لیبیا میں یمن میں تو یہ اللہ کا عذاب تھوڑا ہی ہے یہ تو ظلم کر رہے ہیں وہ دشمن کافر نعوذ باللہ منزالک یہ حال ہمارا ہو چکا ہے بائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا اللہ تعالیٰ کے ہر عذاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر مسئیبت کو تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزمائشیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں تکلیف آتی ہے ہم اس کو لوجسٹیکلی میٹیریلی یعنی میٹیریل پرسپیکٹیو سے کوئی سانٹیفک پرسپیکٹیو سے کوئی لوجسٹیکل پرسپیکٹیو سے ہم اس کے جواز دے کر خود مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو دنیا میں معاملات چلتے رہتے ہیں بجائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے قرآن میں تمہیں کانٹا بھی نہیں چکتا تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے تو زلزلہ ایسے آ جاتا ہے سلاب ایسے آ جاتے ہیں بام ایسے برس جاتے ہیں مزائل ایسے بام برس جاتے ہیں نسل کشی ایسی ہو جاتی ہے یہ ہم خود کماتے ہیں وہ ہمارا اللہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے ہم اس کو اتنا غصہ دلاتے ہیں اس کو اتنا نراز کرتے ہیں کہ پھر ہمارے اوپر وہ تکلیف آتی ہے یہ تو نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے التجائیں ہیں ان کا رونا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک آن میں گھڑی میں مٹا کر راکھ نہیں کر دیتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہمیں سمجھ آئے یہ نہ ہو کہ کسی بہت کسی بہت بڑے عذاب میں ہم سب مبتلا ہو جائیں اور ہماری حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں ہم اس طرف جا رہے ہیں وہ وقت دور نہیں ہے جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر سو میں سے نینانویں مارے جائیں گے وہ کون ہوگے وہ کافر تو نہیں ہوں گے وہ فرات کے کنارے کافر رہتے ہیں میں اور آپ ہی رہتے ہیں مسلمان ہی رہتے ہیں وہ جو عرب ہیں وہ کیا ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویلو لیراب تباہی آنے والی ہے عربوں کے لیے اور عرب ایسا نہیں کہ صرف عرب سے مراد صرف عرب ہی ہو سکتے ہیں یہ جنیرک ورڈ بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کئی جگہوں پہ حدیث میں آپ کو عرب کا ورڈ یوز ہوا ہے اس سے مراد امت مسلمہ بھی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فتنہ ایسا آئے گا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا یہ سمبولک بھی ہو سکتا ہے کہ تمام مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہوگا آج ہمارے گھروں میں انٹرنیٹ کا فتنہ فہاشی کا فتنہ ہر گھر میں گھنے ہی سکا عرب کا ورڈ پوری امت مسلمہ میں اپلائے ہو نہیں گیا اگر ہم نہ سمجھے تو یہ ویلو لیراب یہ نہ ہو کہ عربوں کے علاوہ ساری امت مسلمہ میں ممتلا ہو جائے سارے امت مسلمہ کے اوپر اپلیکیبل ہو جائے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اے اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ مِنَّهُ كَانَ وَفَّارَا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارَا اللہ سے توبہ کرلو وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور توبہ ہی نہیں قبول فرمائے گا بلکہ تمہاری معیشت بھی ٹھیک کر دے گا مال و دولت بھی دے گا تمہارے لئے نیرے بہا دے گا اور بتاو اور کیا چاہیے تمہیں نہیں مانوگے مُمُڑو اللہ تعالیٰ کی محبت سے اس کی رحمت سے اس کی حکامات سے معیشت اکانومی پٹرول ڈالر ہر چیز خراب میرا اور آپ کا ہم سب کا کام بنتا ہے کہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کہیں اللہ ہماری توبہ یا اللہ ہماری توبہ غلطیاں کتائیاں ہوتی رہتی ہیں انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے غلطی ہو جاتی ہے لیکن غلطی کے اوپر دوام اس کو اون کرنا اور اس کے پر ڈھٹائی دکھانا یہ اللہ تعالیٰ کو نا پسند گلطی ہو جاتی ہے استغفار کرتے ہیں استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر